آپ سب فرنس میں اپنے اگزامز کی تیاری کر رہی ہوں اور میں میرا سبجیکٹ ہے کریٹیکل تھیری اس میں جو ہے یہ ٹوپک شامل ہے جو کہ میں نے بھی پرپیئر کیا ایویڈ کے تو میں نے سوچو چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں ہو سب سے کسی کی ہیلپ ہو جائے چلیں دیکھتے ہیں ڈیلیٹیکل ویو آف سوسائٹی یہ جو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کارل مارکس کا سوری میں لکھنا بھول گئی کارل مارکس اور میکس ویبر ان دونوں کا جو ہے ہم نے پوائنٹ آف ڈیو جو ہے دیکھنا ہے ڈیلیٹیکل ویو آف سوسائٹی پہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is ڈیلیٹیکل relating to the logical discussions of ideas and opinions یہ جو ہے logical discussions جو ہوتی ہیں ideas اور opinions پہ ideas اور opinions کی جو دسکشن ہوتی ہیں اس کو ہم ڈیلیٹیکل کہہ سکتے ہیں concern with or acting through opposing forces یہ جو ہے opposing forces جیسے کہ اب ایک پارٹی ہے وہ اپنا ایک opinion دے رہی ہے تو دوسرے پارٹی کھڑی ہو کے کہتے کہ no it's wrong تو وہ آگے سے اپنا جو ہے ایک suggestion دیتی ہے اپنا point رکھتی ہے تو جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ چلتی ہے یہ ڈیسکشن یہ arguments جو ہوتا ہے na opposite forces کے جیسے کہ آج کل ہماری جو government کر رہی ہے ہمارے ساتھ ایک آتی ہے پھر دوسری اس کو گراتی ہے تو دوسری اپنا point of view رکھے تو یہ جو سارا ہوتا ہے نا یہ ڈیلیٹیکل process کہلاتا ہے ڈیلیٹیکل method is a discourse between two or more people holding different points of view to about a subject but wishing to establish the truth or is an argumentation dialectical method is a discourse between two or more people دو ہے دو سے لوگوں کے درمیان holding different points جو اپنے different ideas اور اپنے points کو لے کے آتے ہیں لیکن جو ہے truth کو establish کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ڈیلیٹیکل view of society اس society پہ جو ہے وہ کیا view تھا کارل مارکس کا اور پھر اس کو جو ہے ڈھونگ پروپ کر کے مارکس ویبر نے جو ہے وہ کیا augmentation دی تھی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کارل مارکس کو کارل مارکس جو ہے میں 5 1818 میں پیدا ہوا ہے اور مارچ 14 1883 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی he was a philosopher social theorist and economist یہ جو تھا یہ اس میں جو ہے خوبیاں پہ جاتی تھی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں published the communist manifesto یہ جو ہے یہ pamphlet اس نے published کروا تھا with frederick angels کے ساتھ مل کے 1848 میں believe in the labor theory of value to explain the relative difference in market prices is in جو market prices کی differences تھے اس پہ یہ believe کرتا تھا labor theory of value پہ presented a great challenge to lazy's fairy economics in das capital das capital میں lazy's fairy economics کو جو ہے اس نے ایک بہت بڑا challenge دیا تھا develop theory of historical materialism historical materialism کی تھیوری جو ہے اس نے present کی تھی کیونکہ یہ materialism پہ believe کرتا تھا اور یہ ideas اور opinions پہ believe نہیں کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ جو material ہے جو materialism ہے ہماری society میں وہ ہی سب کچھ ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہی ہوں کہ اسی بات پہ اس کی اور مارکس ویور کی جو ہے وہ کس طرح سے آرگومنٹیشن ہوئی تھی انداز capital capital in english marks and or goes that society is composed of two main classes rich poor society is in state of conflict between the rich and the poor جو ہے ہمارا رائٹر کارل مارکس وہ کہتا ہے کہ جو society ہی ہے نا وہ دو لوگوں کے conflict پہ ہی چل رہی ہے دو طرح ہی class پہ وہ ہے rich and poor society uses a system called capitalism capitalism کا جو system ہے وہ ہماری society میں سے جا ہی نیرا ریچ جو ہے وہ ریچ ہوتا جا رہا ہے and poor جو وہ پور ہوتا جا رہا ہے capitalism is an economic system where a small minority of society on the forces of production there is this is rolling glass that employ people to work for them in to produce course that they sale جو ہے یہ production کرتے ہیں چیزیں بناتے ہیں اور sale کرتے ہیں اور امیر سے امیر ترین ہوتے جاتے ہیں اور جو مزدور ہے وہ بچاروں کی چیزیں بناتے رہتے ہیں یہ جو ہے اس کا point of view تھا Marks called this organization the relative of production and argue the subject class وہ کہتا ہے کہ یہ جو production ہے یہ subject class کو exploit کرتی ہے Marks argues that there are inequality in society based on social class differences کارل مارکس نے جو ہے یہ مارسیزن بھی جو تھیوری ہے نا اس میں بھی یہی چیز discuss کی ہے اس میں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ capitalism ہے inequality ہے ٹھیک ہے یہی چیز جو ہے اس نے اس میں رسکس کی ہوئی ہے اپنا کوئی ٹاپس نہیں ہے پہلے مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آرہی تھی I was very confused but when I focused it was too easy and interesting Marks argues that there are inequality inequality ہے اور وہ کیا کہتا ہے to improve society make it fairer there need to be large scale change وہ کہتا ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہتر دا لیول پہ جو ہے سکیل چینج کی ضرورت ہے مارکس آئیڈیاز اون کیپٹلیزم این سوشل چینگ امیلیشن لیٹس انکریز لیول آف ایکسپلوٹیشن تو فرنڈ اس میں جو پوائنٹس دیئے ہیں اپنے اپنی اپنینز دیئے ہیں نا تو مارکس فیبر جو ہے وہ اس بات کو ریجکٹ کرتا ہے پہلے وہ اس کے آئیڈیاز سے بہت انفیونس بھی ہوتا ہے ایک تاثر بھی ہوتا ہے but then he rejected تو وہ کہتا ہے کہ materialism is not everything wealth power is not everything ہم جو ہے ویلت کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی ایک سوسائٹی کو لے کے چلتی ہوں اور سوسائٹی میں صرف دو لوگ نہیں ہے کہ مارکس نے کہا ہے نا کارل مارکس نے کہ رچ اور پور دو ہی کراسیز ہے تو مارکس فیبر نے جو ہے وہ اس کو ریجکٹ کیا ہے دیکھتے ہیں کیسے ریجکٹ کیا ہے مارکس فیبر he was a german sociologist historian jurist and political economist recorded as in one most important theorist of the development of modern western society his ideas profound in pure social theory and researches he was born april 1 21 1864 june 14 1920 میس کی دیت ہو گئی تھی he was a classical source and sociologist marx weber idea was strongly influenced by marx max weber which is called marx influenced by his ideas but rejected the possibility of effective communism arguing that it would require an even greater level of determination and social control that capital society وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے capitalism society کی اس بات کو ماننا جو ہے وہ اتنا possible نہیں ہیں اور possibilities بھی نہیں ہیں therefore he rejected the theory of karl and marx of capitalism labor criticized the dialectical presumptions of polytariat revolved believing it be unlikely وہ کہتا ہے کہ یہ جو theory ہے نا اس کو میں مطلب reject کرتا ہوں یہ criticized جو ہے اس نے کیا تھا dialectical presumptions of polytariat جو یہ ہوتے ہیں نا یہ لیبر کلاس لوگ ہوتے ہیں جو رک پور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اس نے جو ہے اپنی ڈیویلپٹ کی تھی 3 میں یہاں پہ لکھتے ہوں 3 پوائنٹس جو ہے اس نے اپنے دیئے تھے کلاس جس میں سے جو پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا کلاس کا کلاس is a person economic position based on birth and individual achievements وہ کہتا ہے کہ کلاس جو ہے وہ کسی بھی انسان کی جو person economic position ہے جو کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب اس کو ملتی ہے individual achievements ہوتی ہے کسی بھی انسان کی ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے کسی اور چیزر لیٹ نہیں کر سکتے اب دیکھو وہ کہتا ہے کہ ایک manager ہے of corporation or industries کا ٹھیک ہے ہے تو وہ manager ٹھیک ہے اس کو وہ job ملی ہے managing کی ٹھیک ہے لیکن وہ اس کی اپنی industry نہیں ہے وہ corporations اس کی اپنی نہیں ہے وہ factories اس کی اپنی نہیں ہے لیکن وہ manager ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے مطلب اس کلاس کو اس کی reject نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ he is a poor class or not he is a rich longer rich class ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے وہ اس بیس پہ جو ہے کارل مارکس کے rich and poor کے جو ideas سے opinions سے اس کو reject کرتا تھا تو وہ کہتا تھا there are not only two classes there are four classes in society upper class working class labor class and then جو ہے وہ سب سے lower class آتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے status status is one social prestige honor which may or may not be influenced by class status جو کہتا ہے وہ کسی بھی انسان کی honor ہے جو کہ ان کے کلاس سے جہرنا متاثر نہیں ہو سکتی influenced by class which may ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ پوئرز اور سینٹس ہوتے ہیں اب وہ جو ہے ان کا ایک influence ہوتا ہے immense influence on society پہتا ہے society ان کو پسند کرتی ہے society میں ان کا ایک نام ہوتا ہے لیکن ان کا اکانومک جو worth ہے نا وہ اتنا high level کا نہیں ہوتا وہ اتنے امیر نہیں ہوتے لیکن پھر بھی لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں ان کو جانتے مانتے ہیں ٹھیک ہے اس بیس پہ جو ہے وہ اس کی ویلت کی اور ویلت کی تھیلی اور ارگومنڈیشن اس کو رجیکٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایکانومک اینڈ ویلت is not everything ٹھیک ہے انسان کا پرسنل ایک جو ہے انفلیونس پہ ہوتا ہے society میں جو کہ جو پاور اور ویلت اور ایکانومک سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے جو دولت ہے وہی سب کچھ نہیں ہے انسان خود بھی کوئی اپنا نام پیدا کر سکتا ہے society میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہ پاور پاور پاوریس ونس اے ایبیلٹی ٹو گئٹ ونس ویلس پائیڑ دیا ہے رزیسٹنس او ایڈرز اچھا وہ کہتا ہے کہ جو پاور ہے نام کسی انسان کے ایبیلٹی ہے اپنا رستہ جو ہے وہ خود کسی بناتا ہے اس رزیسٹنس کو چھوڑ کے ان سے ہٹ کے اس میں جو ہے وہ ایک ایک زیم پل دیتا ہے اس سٹیٹ جوب کے فیدرل بیورو کا ایمیسٹیسن میں بہت ہی قیم بخصوص اگری خورت بھی مطلب کم ہوتی ہے لیکن ان کے پاس پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہم رکھا رہتے ہیں کوئی پولیس والا ہے کوئی انویسٹیگیٹر آ جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کا بیک گرانڈ کیا ہے وہ کتنا امیر ہے اس کیا کلاس ہے کیا سٹیٹس ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہمیں پتا کارشارت دکھاتا ہے تو ہمیں مطلب ایک خوف ایک کپ کپی سے آتی ہے کہ یہ بندہ اس کے پاس اتھورٹی ہے پاور ہے تو اس یہ چیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاور ہے لیکن ہولڈ ای لیٹل پاپٹی تو جو ہے مارکس ویبر یہ بلیف کرتا ہے آئیڈیاز پہ ٹھیک ہے اور جو کارل مارکس ہے یہ بلیف کرتا ہے مٹیریالیزم پہ تو میکس ویبر جو کہتا ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں جب وہ ہوں گے تو مٹیریالیزم بھی آ جائے گی جب ہم سوچیں گے ٹھیک ہے لیکن کارل مارکس کہتا ہے کہ مٹیریالیزم ہو گی تو پھر آئیڈیاز آئیں گے اب ان میں سے کون سچ ہے کون چھوٹا ہے مجھے تو لگتا ہے مٹیریالیزم ہو گی تو آئیڈیاز ہوں گے اور آئیڈیاز ہوں گے تو پھر میں ٹیریالیزم ہو گی دونوں ہی سچے لگ رہے ہیں مجھے تو باقی دیکھو ٹھیک ہے اب ہمارے پوائنٹ آف ویو کو کون اپورٹنس دیتا ہے یہ اپنی تھیریز دے کے چلے گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی مسئے کہ یہ انٹرسٹنگ ہے اور اتنی تف بھی نہیں ہے اور یہ نورس بھی میں نے بنا دی ہیں آپ چاہیں تو اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں بہت ایزی سے نورس بنائے ہیں میں نے اوکے جیب اللہ حافظ بائے ٹا 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 ٹا